اللہ اکبر اس کے بارے میں کیا کریں پیپر چھوڑ سکتے نہیں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے چائے پیپر چھوڑ جائے کیونکہ آخرت کا پیپر دنیا کے پیپر سے زیادہ ہے اور یہ اب چھوئی موئی بن گئے ہیں بچے ہم لوگ نے بھی پیپر دیئے ہیں گرمیوں کے روزے ہوتے تھے ساری دنیا کے سارے کام کرتے تھے ہم پتہ نہیں بچوں کو کیا بنا دیا ہے آج کل میرے دل چاہتا ہے بلا بچانہ کوئی بچہ نظر آئے میں دو چار اس کو لگاؤں گا چھوئی میں ب بچوں کو ہم ہمارا بھی بچپن تھا ہم جاتے تھے صبح اتنے موٹے موٹے بستے لٹکا کے کنونس تو ہوتی نہیں تھی بزاید پیدل ہی آ رہے ہیں پٹتے بھی تھے گھر میں اب بس اپی پٹتے تھے جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں روزہ رکھے جاتے تھے ہم پیدل چلے جاتے تھے تین چار کلومیٹر کتنی عمر ہوگی میرا خیال ہے اس وقت دس گیارہ سال میری عمر ہوگی اس کو بھی روزہ رکھ لیتے تھے مقابل بازی میں روزے چلتے تھے اور اللہ کی قدرت دیکھو مجھے اس وقت یادہ جون جولائی کا روزہ تھا یا کوئی مئی جون کا ہوگا بہت سخت گرمی تھی تو میں دس گیارہ سال میری عمر ہوگی یا اس سے بھی کم تھا میں آٹھ نو سال کا تھا میں تو ایک دن مجھے بہت سخت پیاس لگی تو مجھے روزہ توڑنے کا خیال آیا بچہ تھا نا اب روزہ توڑ بھی کتنے تقوے اور للاہیت سے رہوں گرمی میں کین رکھا ہوا ہے دوپہر جو گرمی سے کھول رہا ہے اس میں ایک گھنٹ پانی نکال کے پی ل دیا اور باقی وہیں رکھ دیا بقدرِ ضرورت ارے جب توڑ نہیں ہے باقی پھر اللہ کا خوف ہوتا تھا کہ یار یہ تو بہت سخت لگتی تھی پیاس اتنی ضرورت تھی یہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ پی ہوگے تو کیا ہوگا بھئی جتنی اقل تھی اس حساب سے ہم چلے اس سے زیادہ پییں گے تو کیا ملے گا گناہ ملے گا پھر شام تک ایسے ہی چل رہے ہیں گرمی میں اب میں سوچتا ہوں کہ جب توڑ ہی دیا تو ایک تو تھنڈا پانی پیتے اور پھر بھر کے پیت تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پی کے بھئی تقوی کے حساب سے ضرورت کے حساب سے تو عادی بنائیں بچوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا ان کو جو ہے نا محنت مشقت کا عادی بنائیں ہر چیز جو بچہ مانگتا ہے اس کو پکڑا دی یہ کھالے وہ کھالے بچہ پھر تبی تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ان میں عادت ہی ختم ہو جاتی ہے اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کی تو بچہ اگر روزہ رکھے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نابال بچے کو نہ رکھنے دیں گرمیوں میں روزے گرمیوں کے روزے صرف بالغ ہی رکھیں ہاں سردیوں کا روزہ نابالغ بچہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بچے کو نقصان ہوتا ہے روزے زیادہ رکھنے سے بچے کی گروت متاثر ہوتی یہ جو میں روزے کی باتیں کر رہا ہوں یہ سب عاقل بالغ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں بچوں کو روزے نہ رکھنے دیں زیادہ